بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے پیاری ویورز آپ نے ٹائٹل پڑھا ہوگا میجک باکس تو یہ واقعی میجک باکس ہے ہمارا کیونکہ آئیرہ کا دیوائیڈر آپ نے دیکھا تھا کتنا بڑا تھا پوری آدھی دیوار گھیری ہوئی تھی تو چیل آؤٹ کر دیا اس نے اپنا فنیچر دوسرا فنیچر لیا تو اس میں دیوائیڈر نہیں لیا اس نے اب یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اتنے سارے برطن کہاں رکھیں اس کے دیوائیڈر کے تو پورا مطلب دیوائیڈر بھرا ہوا تھا اور پھر ہم نے یہ کیا کہ اسٹری سٹینڈ میں نے لے لیا ہے کہ چلیں اسٹری سٹینڈ کا نیچے باکس ہوتا ہے اس میں برطن برطن آ جائیں گے کیونکہ کچن کے کیبنیٹ میں بھی سارا فل ہوا ہوئے میرا اپنا سمان اتنا زیادہ ہے تو لیکن وہاں پر بالکل جگہ ہی نہیں تھی اسٹری سٹینڈ ہم لے کے آئے تو ہمیں پھر لگا کہ نہیں اسٹری سٹینڈ میں بلکل بھی نہیں پوسیبل کہ اس میں آئیں گے برطن سارے تو اس باکس کے اندر میں اپنی ساری بیٹ شیٹس وغیرہ اور فال تو مطلب سمان رکھتی تھی تو اس کو ہم نے کہا اس کو یوز میں لیتے ہیں یہ کیونکہ کچن سے باہر ہے یہ کیبنیٹ کچن کے جو کیبنیٹ بنے ہوئے کچن کے مطلب یہ روم کے اندر یہ آتا ہے کیبنیٹ تو کچن کے ساتھ ہی ہے تو پھر ہم نے یہ پورا میں نے خالی کیا اس کا ساف سو تھرائی کی اور پھر یہاں پر سارے برطن ہم نے لگا دی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے لگ رہے ہیں یہاں پر سارے برطن ایک تو بالکل کچن کے اندر ہی سمجھو یہ ہوگیا کچن کے ساتھ ہی تو نکالنے میں بھی آسانی ہوگی یہاں سے سارے برطن وغیرہ اور یہ سارے برطن میں نے اس طرح سیٹ کر کے رکھیں اور جتنے بھی بھاری کراکری تھی وہ سب انہیں نیچے کی باکس میں رکھیں اور یہ اوپر والا شیلف تھا نیچے کی شیلف میں میں نے رکھیں اور یہ اوپر والا شیلف میں بھی میں نے جو کم یوزز ہونے والے برطن وہ میں نے سارے پیچھے کی سائل پر کر دی ہیں جیسے ڈشیز وغیرہ زیادہ اینڈ نہیں ہوتی اور کیتلی ہے اس کے علاوہ یہ کنٹینر ہیں دسترخان وغیرہ یہ جب دعوت ہوتی ہے جب ہی نکلتے ہیں دفترخان یہ اس طرح کی فینسی برنیاں وغیرہ ہیں یہ سب میں نے پیچھے کر دی جگ ہے یہ بڑا اور پھر آگے کی سائٹ پر میں نے یہ کر دی جو چیزیں یوز ہونے والی مطلب یہ کلاس ہیں جیسے کہ اور کپس وغیرہ ہیں پیالیاں ہیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں جو مطلب یوز میں آتی ہیں تو وہ میں نے آگے کی سائٹ پر کر دی تاکہ نکالنے میں بھی آسان نہیں ہوں تو اس طرح یہ میں نے اس کی سائٹنگ کیا اور دیکھیں اتنا بڑا ڈیوائیڈر تھا اور اس میں اتنے دھیر مارے برطن تھے لیکن وہ سارے اس کے اندر آگئے ہیں مطلب کافی بڑا کیبنٹ آئیے اور مجھے پھر بھی امید نہیں تھی کہ اس کے اندر سب سامان آ جائے گا صرف ایک بڑا ہارٹ پوٹ ہم نے میں نے مطلب ڈبے میں کر کے وہ اوپر رکھ دی ہے اور باقی سارے سامان اس کے اندر آگیا ہے تو یہ سارے اس کی مشینری وغیرہ بھی تھی سب یہ جوسر مشین ہے ابھی اس کا یہ کچھ بھی سامان نہیں نکلا کیونکہ سب گھر میں تھا سامان تو وہ ہی یوز ہو رہا ہے بھی تو اور یہ کٹلری سیٹ بھی ہے جوسر مشین ہے یہ اس طرح کے مطلب چوپر وغیرہ ہے دیکھیں پیچھے یہ بڑا چوپر ہے یہ بھی کافی زبردست چوپر ہے میدھت کو بھی میں نے یہی والا دیا تھا اس میں مطلب گاجر بھی بہت اچھی کرش ہو جاتی ہے اور کیمہ وغیرہ بلکل باریک ہو جاتا ہے کوابوں کا آپ کیمہ پیس لیں اور اس طرح کے کچھ آئٹا میں یہ کنٹینر ہیں یہ ایرا کی امین نے مجھے گفتیا تھا جب ہماری انورسری تھی یہ ٹوسٹر ہے تو مطلب ابھی یہ سامان ہم نے نکالا نہیں ہے لیکن اب میں یہی بول لیتی کہ اس کو نکال کے یوز کرو کیونکہ جو الیکٹرونک آئٹم ہوتے ہیں وہ کافی سال اگر بغیر یوز کیے پڑے رہے ہیں تو پھر وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کہ اب انشاءاللہ رمضان میں ایک ایک دفعہ نکال کر ٹرائی کر لیں گے مطلب ان کی اپننگ کر لیں گے ہم تاکہ مبارک مہینے میں ان کا اقتطا بھی ہو جائے تو یہ کہ ابھی تو جو چیزیں تھی وہ چل رہی ہیں گھر کے یوز کی اور جب ایکسپائر ہو جائیں گے تو ظاہر ہے یہ چیزیں نکلیں گی پھر اور یہ اس کا کانچ کا مطلب سارا جنر سیٹیں ماربل ہیں یہ کانچ ہے کیا ہے یہ پتہ نہیں تو اور یہ کے ایک پنانے کی اس طرح کہ میں وہ لاتی ہوں تو وہ بھی مولڈ وہ بھی میں نے رکھے ہیں یہ پیچھے یہ اس طرح کی ڈرائی فروٹ پلیٹس ہیں یہ اس طرح مطلب جو یوز میں نہیں آتے برطن وہ میں نے پیچھے کی سائٹ پہ سب کر دی ہیں اور یہ کانچ کا ڈینر سیٹ میں نے یہ مطلب ماربل کا نیچے رکھا ہے تاکہ اس کے وزن سے وہ کیبنٹ وہ نہ ہو تو یہ میں نے سارا سامان نیچے رکھا ہے کانچ کا سارا تاکہ ٹوٹے پھوٹے نہیں اور وہ بھی نہ ہو اور اس طرح یہاں بھی جناب دسترخان بھی ہیں اور مطلب جو دعوتوں میں یوز ہوتے ہیں یا مہمان آتے ہیں جب یوز ہوتے ہیں وہ سب چیزیں میں بالکل سیپریٹ رکھتی ہوں اس کے مہمانوں کے دسترخان بھی الگ ہوتے ہیں روٹی کا رمال وغیرہ سب الگ ہوتا ہے تو میں وہ سب چیزیں بہت پیچھے بھی دیکھیں یہ آئل کنٹینر ہیں پیچھے اسٹائلیش والے جو ہوتے ہیں اور وہ بھی سب چیزیں یہ پیچھے رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کانچ کے جو نازک پرتن ہیں اور یہ سب چیزیں یہ سب پیچھے کی سائٹ پہ میں نے رکھتی ہیں یہ جگ بھی زیادہ یوز میں نہیں آتا تو اس کو بھی پھر میں نے نیچے رکھتی ہے پیچھے کی سائٹ پہ کر کے اور یہ بھی آئل کی بوتل ہے یہ بھی پت پیاری سی یہ سٹائلیش سی تو یہ بھی میرے پاس ہیں جو یوز ہو رہی ہیں جب دیکھیں گے انہیں بھی بعد میں نکالیں گے کپس وغیرہ ہیں یہ میں نے آگے سائٹ پہ کر کے رکھ دیں تاکہ کبھی مہمان آتے ہیں تو یوز میں آ جاتے ہیں یہ والے کپ اور اسی طرح یہ سب چیزیں جو یوز میں آتی ہیں وہ میں نے آگے کر دیں اس طرح یہ بڑا بول بھی ایک میں سپریٹ رکھتی ہے مطلب مکسنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے کچی چیز کو میرینیٹ کرنا ہوتا ہے یا زیادہ ساری کوئی فروٹ چارٹ وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا کچھ بھی مطلب زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی بڑا سا بول ہے تقریباً تین چار کیجی اس میں سامان آ جاتا ہے تو یہ بھی میں بلکل سپریٹ رکھتی ہوں تاکہ یہ کبھی کبھاری یوز میں آتا ہے دعوتے وغیرہ جب ہوتی ہیں یہ ساری پلیٹس میں نے ایک سائٹ پہ کر کے رکھ دی ہیں یہاں بھی ساری پلیٹس ہیں جناب ڈشیں ہیں سالن نکالنے کی ڈشیں جو مطلب یوز میں آتی ہیں وہ میں نے تھوڑی آگے کر دی ہیں باقی کچن میں بھی ہیں ساری جو ریگلر یوز ہوتی ہیں وہ سب سامان کچن میں ہیں یہ جیسے مہمان آتے ہیں تو جب یہ مطلب سامان نکلتا ہے تو یہ وہ والا سامان ہے تو بتائیے گا میں نے کیسے سیٹنگ کیے اور مجھے خود بڑا اچھا لگ رہا ہے سب مطلب سیٹ کر کے وہ ڈیوائیڈر تو ایسا مطلب موہ پہ آتا تھا بلکل اتنا بڑا سا تھا اور اس کو کافی منٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا یہ ایک کیبنیٹ ہے اس کو بند کر دو نہ دھول مٹی نہ کچھ بلکل سکون سا مطلب ہو گیا زندگی میں تو یہ اور کیبنیٹ کی وجہ سے کافی جگہ بھی ہمیں مل گئی دیکھیں اتنا بڑا کیبنیٹ آئی اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری منجو اتنی محنت کر کے سیٹنگ کیے تقریباً دو تین گھنٹے اس میں لگ گئے تھے سب صافہ آئی سترائی کرنے میں اور اس کو خالی کرنے میں اور سب کچھ کرنے میں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ جگہ بلکل صحیح ہے برطنوں کے لیے کیبنیٹ سے مطلب اس سے ڈیوائڈر سے بہتتا رہے تو اپنے رائے سے ضرور اگا کر رہیے گا اللہ حافظ موسیقی